اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطالبات آپ تمام کا خوش آمدید تو یہ ہمارا اردو پیریڈ ہے اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا منورتو حمد تھی جو کہ تاریخ بن ساکیب کی تھی تو آج ہم پڑھیں گے غزل جو کہ ولی گجراتی کی ہے تو آئیے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم ان کا نام ہے محمد ولی پیدائش ہے سولہ سو پچاس احمد عباد گجرات میں پیدا ہوئے سیر و سیاحت کے شوقین تھے اور وفات ہوئی ہے سترہ سو سات میں اور ان کا تخلص تھا ولی تو آئیے اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں سجن تجھ انتظاری میں رہی نس دن کھلی اکھیا مثال شما تیرے غم میں رو رو بہ چلی اکھیا سجن تجھ انتظاری میں رہی نس دن کھلی اکھیا مثال شما تیرے غم میں رو رو بہ چلی اکھیا تو پہلے مصرے میں شاعر بول رہے ہیں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں وہ کہ تیرے انتظار میں دن رات آنکھیں میری کھولی ہوئی ہیں کھولی رہتی ہیں جیسا کہ مثال شما تیرے غم میں رو رو بہچلی اکیاں جیسے کہ ایک ممبتی ہوتی ہے وہ جب اس کو جلاتے ہیں تو وہ رو رو کر پگلتی رہتی ہے مطلب جلتی رہتی ہے جل جل کر پگلتی رہتی ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے ایک دم ختم ہو جاتی ہے تو ویسے ہی میرا حال بھی ہے میں تیرے غم میں ایسا رو رہا ہوں ایسا رو رہا ہوں کہ بس میری آنکھیں کیا بہتی ہی چلی جا رہی ہیں جیسا کہ ممبتی بہتی رہتی ہے تو آگے وہ کہہ رہے ہیں ہوئی جن جل وگر تجھ یاد سو مجھ دل میں بیتا بھی تپے شولا نمن گرمی سوغم کے تل ملی اکھیا ہوئی جن جل وگر تجھ یاد سو مجھ دل میں بیتا بھی تپے شولا نمن گرمی سوغم کے تل ملی اکھیا ہاں تو دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری یاد میرے دل میں جب داخل ہوئی جل وگر ہوئی نمودار ہوئی تو میرے دل میں بے قراری بڑھتی گئی بے تابی کیا ہوئی بڑھتی گئی ایسا جیسے کہ کوئی شولا آگ آگ کی جو گرمی ہوتی ہے گویا کہ ویسا میرا غم تیری یاد آنے سے میرے دل میں اتنا غم ہے اتنا غمگین ہوں میں گویا کہ ایک آگ کی تپیش کیسے ہم جل جاتے ہیں ویسا میرے دل کی حالت ہو رہی ہے میرے غم کی یہ حالت ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں تیرے بن رات دن پھرتیاں ہوں بن بن کشن کے مانن اپس کے مکھ اوپر رکھ کر نگا کی باسلی اکھیا تیرے بن رات دن پھرتیاں ہوں بن بن کشن کے مانن اوپس کے مکھ اوپر رکھ کر نگا کی باسلی اکھیا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیرے بن رات دن میں پھرتا رہتا ہوں جنگل جنگل کشن کے معنی میں رام کشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ وہ جنگل میں پھڑتے رہتے تھے رات دن پھڑتے رہتے تھے میری بھی حالت ویسی ہو گئی ہے میں بھی بس رات دن ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں پھر رہا ہوں اوپس کے مکھ اوپر رکھ کر نگہ کی باسلی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا رام کشن جی کے فوٹو میں کہ وہ ان کے مو پر ہاتھ میں اکثر ان کی باسلی رہتی ہے باسلی رہتی ہے اور اس کو ان کے مو پر لگی رہتی ہے تو وہ اپنی بیتابی کا عالم بتا رہے ہیں اپنے غم کا عالم بتا رہے ہیں وہ کہ جیسے کہ میرا چہرہ میرا جو دل ہے اس پر باسلی رکھی ہوئی ہے میں نے مطلب میرا دل اور میری آنکھیں دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں بس تیرے ہی انتظار میں رہتے ہیں کہ میں کسی طرح سے تجھے دیکھ لوں اور تیری زیارت مجھے ہو جائے آگے شاعر کہہ رہے ہیں تیری نینہ پگر آہو تصدق ہو تو اچرج نہیں کہ اس کو دیکھ کر گلشن میں نرگس نے ملی اکھیا تیری نینہ پگر آہو تصدق ہو تو اچرج نہیں کہ اس کو دیکھ کر گلشن میں نرگس نے ملی اکھیا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیری آنکھوں کو دیکھ کر اگر ہیرن مر جاتا ہے تو کوئی اچرج نہیں ہے کوئی تاجب والی بات نہیں ہے آہو بولتے ہیں ہیرن کو اور تصدق یعنی صدقہ کرنا دان دے دینا تو اچھا یہاں پر ہیرن کیوں لیا گیا ہے کیونکہ ہیرن کی آنکھیں بہت خوبصورت کہلائی جاتی ہیں بہت پیاری آنکھیں ہوتی ہیں تو بول رہے ہیں کہ تیری آنکھوں کو دیکھ کر اگر ہیرن بھی مر جاتا ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ تیری آنکھیں ہیں ہی اتنی پیاری وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اس میں کہ اس کو دیکھ کر گلشن میں نرگس نے ملی اکھیا نرگس نرگس جو کہ ایک بے جان پھول ہے جو مطلب حرکت نہیں کر سکتا ہے اپنے 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 فیلنگز کسی کو نہیں بتا سکتا ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ تیری آنکھوں کو دیکھ کر تو نرگس نے جب گلشن میں ایک پھول ہے اس نے بھی اپنی آنکھیں ملی بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ جب اس نے اپنی آنکھیں ملی تو یہ تو ایک جاندار ہے ہیرن جو ہے وہ تو ایک جاندار ہے وہ اگر مر جاتا ہے تیری آنکھوں کو دیکھ کر تو اس میں کوئی حیرانی والی پریشانی والی تاجب کی بات نہیں ہے اچھا آگے بول رہے ہیں اٹی خواہا ہے تجھ حسن و ملاحت ہوا لطافت کی کہ گویا دل میں رکھتیا ہے صداق فکر ولی اکھیا اٹی خواہا ہے تجھ حسن و ملاحت ہوا لطافت کی کہ گویا دل میں رکھتیا ہے صداق فکر ولی اکھیا بول رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں بہت زیادہ تجھ سے خواہا ہوں یعنی بہت زیادہ میں چاہتا ہوں تجھ سے تیری خوبصورتی کو دیکھنا تیری جو لطافت ہے تیری خوبصورتی ہے تیری خوبی جو ہے تیری جو اچھائی ہے میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ گویا دل میں رکھتیا ہے صدا فکرِ ولی اکھیاں کہ ہمیشہ تیری اچھائی کو تیری خوبصورتی کو کیا ہے ولی اپنے دل میں ہمیشہ رکھ رہا ہے وہ ہمیشہ اس کو فکر رہتی ہے کہ کسی طرح سے میرے محبوب کو میں دیکھ لوں کسی طرح سے میرے محبوب کا مجھے دیدار ہو جائے تو اس میں شاعر نے یہی ساری چیزیں بتائی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بہت تفصیلا نہیں بتایا ہے میں نے آپ کو بہت مختصر سے اس کے بارے میں بتا دیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم کلاس میں رہیں گے تب میں آپ کو اس کی تفصیل سے بتاؤں گی اچھا ان کا تھوڑا بہت تعارف اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کی پیدائش ہوئی گجرات میں اور گجرات میں ہی ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جب اردو کا تعارف بتایا تھا تو اس میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ولی گجراتی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو انہوں نے ان کے جو استاد ہیں وہ شاگلشن ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میں شاگلشن کا شاگرد ہوں اور ان کو کافی بہت سیر و سیاحت کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا اور دہلی بھی گئے تھے وہاں پر اور وہاں پر انہوں نے اپنی اردو شائری کا آغاز کیا تھا تو ٹھیک ہے آج یہی پر ہم ختم کرتے ہیں ہمارا تیسرا سبق جو ہے غزل وہ مکمل ہو گیا ہے تو آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو پڑھئے جس طرح سے میں نے پڑھنے کا انداز بتایا ہے اسی طرح سے آپ اس کو پڑھئے دو تین بار پڑھئے میں نے آپ دو دو بار اسی لیے پڑھا ہے کہ ایک بار میں پڑھوں گی دوسری بار جس طرح سے ہم کلاس میں پڑھتے ہیں میرے پڑھانے کے بعد آپ لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح سے دوسری بار جب آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ میں پڑھتے بھی جائیے کچھ بھی اگر ڈاؤٹ ہو تو نوٹ بک میں لکھ لیجئے اور جب ہمارا انشاءاللہ پیریاد ہوگا تب آپ سر سے پوچھ لیجئے اور آپ کو پوری ڈاؤٹ آپ کے کلیئر انشاءاللہ ہو جائیں گے السلام علیکم